ایک مرتبہ ایک بڑے تاجیر وہ کپڑے بیشتے بیٹھتے ہیں حضور غوثے پاکرنیوں کے خادمہ ہے آکر کہا ایک دینار میں ایک گز ملنے والا کپڑا آلہ ختم کا دیجئے والے یہ ایک گز ایک دینار میں ملنا ہوئی صاحب تو سب سے آلہ ختم کا کپڑا نکال کے سیٹ صاحب جتنا کپڑا چاہیے دے رہے ہیں مگر زبان سے نہیں دل میں دل میں بول رہے ہیں انہوں کو خود بیوات کر رہے ہیں میں دل میں دل میں بولنے لگا عبدالقادر جیلانی غوثے پاکرنیوں نے وقت کے بادشاہ کو بھی کپڑا پہننے میں پیچھے کر دیا بادشاہ بھی اتنا آلہ کپڑا نہیں پہنتا ہے جو غوثے پاکرنیوں نے پہننے والا دل میں سوچا سوچنا ہی تھا ایک شیخ آئی میرے پیر میں دھز گئی اور اس سے مجھے اتنی تکلیف ہونے لگی میں اپنے آنکھوں کے سامنے موت کو گھومتے ہوئے دیکھ رہا تھا یعنی میں سمجھ رہا تھا کہ اس کی شدت سے میں مر جاؤں گا میری بیچینی کو دیکھا لوگوں نے تو میں نے کہا نہیں لوگوں نے شیخ کھیچنے کی کوچھت کی پورے طاقتور لوگ کئی ملکے کھیت رہے ہیں وہ کھیچنے جا رہی ہیں اندر سے نکرنے رہی ہیں یہ تاپ رہے ہیں کہاں یہ نکرنے والی نہیں آئے مجھے سیدھے شیخ سجید عبدالقادر جیلانی غوثے سمدانی رضیم کی بارگاہ میں لے کر چلو وہاں گئے جا کے کہاں ماف کر دیجئے سردار ماف کر دیجئے غوثے پاک رضی اللہ تعانی نے فرمایا ان کا نام لے کے سیدھ سے آپ کا فرمایا سنو تم کو کیا ضرورت تھی ہمارے لباس پر اعتراض کرنے کی میں لباس اپنے مرضی سے نہیں پہنتا ہوں اللہ مجھے حکم دے کے فرماتا ہے اے عبدالقادر تم پر جو میرا حق ہے میں اس کی قاطر کہتا ہوں تم اس عالی درجے کا کپڑا پہنو جب تک میرا رب مجھے حکم نہیں دیتا ہوں میں کپڑا اپنی مرضی سے نہیں استعمال کروں